ہیلو ڈیئے سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا اسی سٹارٹر میں بہت بہت سواگت ہے ڈیئے سٹورنٹس آج کی جو ویڈیو رہنے والی ہے وہ ورکشیٹ نمبر 36 سے ویڈیڈ رہے گی اور یہ ایک اکشہ آٹھوی کی گھنیت ویشے کی سولہ فروری کی ہے یعنی کہ ہم منگلوار کی ورکشیٹ کو آج ہم کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو فروری سٹارٹ کر دیتے ہیں دیکھئے ہم نے جو پرانی ورکشیٹ کری تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں جمع یا گھٹا سیکھا تھا آج کی ورکشیٹ میں ہم گھڑا سیکھ رہے ہیں بھاگ سیکھ رہے ہیں بچوں بہت مجھا آنے والا ہے اور جو بچے آنسر صحیح بتائیں گے ان کو ٹھیک ہے 27 بھی ملے گا فروری سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم نے بی جیے وینجک کی جمع اور گھٹا سیکھ لی ٹھیک ہے ہم کو پتا ہے کی بی جی وینجک کی گھڑا بھاگ بھی ہوتی ہے آج ہم بھاگ اور گھڑائیں سیکھنے چاہ رہے ہیں بہت ہی آسان ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بچوں دیکھئے ایک بات بتائیے اگر میں اس ورکشیٹ کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے پوچھوں کی آپ ایک چوکلٹ جو ہے وہ بار روپے کے لے کر آتے ہیں تو اگر آپ سے بولا جائے کہ آپ چار چوکلٹ لے آئیے تو آپ کیسے نکالو گے چار سے ملٹیپلائے کرو گے فورٹی اٹھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو فورٹی اٹھ آئے گا لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو یہ آپ نے کتنی چوکلٹ لیا تو آپ اس کی جگہ ان لکھ سکتے ہیں ہم نے پڑھاتا ہے نا کوئی بھی ویریبل مال سکتے ہیں جب ہمیں پتا نہ ہو کوئی نشید ویلی ہو لیکن اس کو ہمیں پتا ہے ہمیں کتنی تو ہمیں وہاں پہ کوئی ویریبل لے لیتے ہیں ہو سکتا آپ ایکس لے لو تو اب اس کی ملٹیپلائے کرو گا تو کیا گا بار آئیکس آئے گا جگہ جبکہ اگر ویریبل اور کونسٹینٹ کے بیٹ مگر کوئی سائن نہیں ہوتا تو وہاں کونس سائن مانا جاتا ہے ملٹیپلائے مانا جاتا ہے پتا ہے نا بچوں آپ کو اب فنافر دیکھئے بہت آسانی سامن میں آ جائے گا یہ کہہ رہا کہ میں نے بجار سے دس پین خریدے ایک پین اگر پی روپے کا تو دس پین کتنے ہوگا دس پی ہو جائے گا یعنی کہ ٹھیک ہے روپے میں لگ دیں گے ایسی ایک بنگتی میں اگر بچوں کی سنکھیں ایم ہے اور کل این بنگ دے گا یہاں پر بھی ویریبل یہاں پر بھی ویریبل تو ہم ایم ایل لگ دیں گے ایسی ایک ٹیکسی میں ایکس کلومیٹر کی دوری تے کی اور وی روپے کراہ لگا تو کل کراہ کے تو اس کو اسے ملٹیپلائے کر دیں گے یعنی کہ ایکس میں آ جائے گا ایسی بچوں یہ کہہ رہا ہے کہ میری ممی کی عمر میری عمر سے تین گناہ عدک ہے تو ممی کی عمر کتنے ہوگی اگر میری عمر آر ہے تو ممی کی عمر کتنے ہوگی تین آر ہوگی تین گناہ ہوگی گناہ مطلب ملٹیپلائی صاحب پتہ لگ رہا ہے مشکل تھا بچو اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تربوچ بنائیے بنا لیا کہہ رہا ہے اس کو چھتر فل کیا ہوگا دیکھئے تربوچ کا جو آدھار ہے یہاں دے رہا ہے بھی اچھا ہے دے رہے کے اچھ تو تربوچ کا چھتر فل کا فرمولا کیا پڑا سا آپ نے ایک بٹے دو ادھار گناہ اچھا ہی پڑا سا نا بچو تو بس اب آپ کو یہ ویرے بل لگ دینا ہے ادھار کی جگہ آگیا بھی اچھا ہے کے جگہ اچھ ہی پاتھ تو ایک بٹے دو بیچ بن گیا جو کیا چھتر واقعiem اٹھار سینٹی میٹر سکوڑیا میں ہوتا ہے یہاں واگ سینٹی میٹر میں ہوتا یہ میٹر میں ہوتا یورٹ کوئی ہو سکتی ہے تو ہمیں واگ سنی میٹر یہاں لگ دیا یہاں patienter دی دی رہا تھا اگر میٹہ دیا ہوتا تھا میٹھ ڈی دیدتے چھتر soul میں work log عادتا آئیتن میں ٹھیک ہے گھر لگا جاتا ہے وہ آپ بڑی کلاسز میں پڑھیں گے یہ کہہ رہا کسی آیت کی چڑھائی دیکھو ست سے پہلے جو فگر بولتی ہے وہ بنا لو کسی آیت کی چڑھائی آیت بنا لیا کہہ رہا اس کی جو چڑھائی ہے یہ چڑھائی ہوتی ہے نا بریتھ ہوتی ہے تو یہ کہہ رہا اس کے لمبائی ہے لمبائی ہوتی ہے اس کی لیندھ ہوتی ہے کہہ رہا چار سنیمٹر کم ہے تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کم ہے نا اگر میں نے اس کو بولا یہ ایکس ہے مطلب یہ ہمیں پتہ نہیں کتنا ہم نے ایکس مال لیا تو بتا بچو یہ کتنا ہوگا ایکس منس چار ہوگا مال لو آپ کے پاس جو ہے آپ یہ ہو میں یہ ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یہ بولا کہ ٹھیک ہے آپ یہ ہو میں یہ ہوں تو میں نے میرے پاس آپ سے چار روپے کم ہے تو اگر آپ ایکس ہوئے تو میرے پاس ایکس منس چارت ہوئے چار کم ہوئے نا تو کم اور جب زیادہ بولتا تو پلس منس کرنا پڑتا ہے پرانی چیزوں میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے پڑھ چکے ہو نا بچو تو وہی آپ پہ بولا گیا ہے کہ یادی آیت کی چڑھائی اس کے لمبائی سے چار سنوٹر کم ہے تو آیت کا چھتر فل نکالی ہے سب سے پہلے ہمیں لینا پڑے گا ہم نے بڑی چیز کو ایل مال لیا تو چھوٹے والا ایل منس فور ہو گیا کچھ بچوں کے دماغ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر کہ ہم چڑھائی جو چھوٹی چیز ہے اس کو ہم مان سکتے ہیں ہاں جیسے مال ملینس کو ایل مانا تو یہ کیا ہوگا ایل پلس چار ہوگا کیوں کے اگر اچھوٹا ہے تو یہ بڑے تو گا یا اگر یہ بڑا تو چھوٹے ہوگا ہمارس سمیاری جیسے آپ بڑے ہو یا آپ کی ممی بڑی ہے آپ کی ممی تو بڑی ہے ne آپ یوں بول سکتے ہو کہ ممی بڑی ہے یا بہت بہت سکتے ہو کہ میں چھوٹا ہوں یا چھوٹی ہوں پیاری سکڑھی ہے ہمار اس طریقے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور گھڑے بھی پیارے ہیں ٹائنشن مت ہو سب پیارے بچے ہوتی ہیں ہے نا ٹھیک ہے تو پہنے پڑا پٹ اب اس سے بولے چھے سی طرف آپ کو پتہ ہے نا آیت کا چھتے فرملا کیا ہوتا ہے لنبائی گھڑا میں چھوڑائی ٹھیک ہے ہم نے لمبائی کو کہ مانا ہے لچوڑائی کو کہ مانا ہے لنس 4 اب اس کی منٹبلیں اس میں کرو جب براکٹ لگا ہوتا ہے تو اس کیونٹبلے اس میں بھی کی جاتی ہے اور اس میں بھی کی جاتی ہے تو یہ ایل ایل کیا ہوگایا سکوار یاد نہ بچو جب دونوں سیم ہوتے ہیں تو پاور کیا ہوتی ہے ایڈ ہو جاتے تو ایلکہ سکوار آئے گا جب بیس سیم ہوتا ہے پاور ایڈ ہو جاتی ہے یہ آپ کو فرملہ سکھایا گیا تھا نا ایک ہی پاور ایم اور ایک ہی پاور این دیکھو بیس سیم ہے تو پاور جھڑ جائے گی ایم پلس این ہا نا تو اس لیے بچوں یہاں پر جو ہے ایلے کی جب اس میں گناہ کری تو ایلے کا سکوئر ہو گیا اور ایلے کی جب فور میں ملٹیپلائی کریں گے تو کیا جائے کہ فور ایل ہو جائے گا ٹھیک ہے یا دھگنا کونسٹینٹ اور ملٹیپلائی ہوگی تو وہ سیم اتر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم نے ویریبل کی ویریبل میں ملٹیپلائی کریں تو بتاؤ کتنا آئے گا دیکھو بیس سیم ہے تو پاور ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ سے بولا جائے ایکس کا سکوئر کی ملٹیپلائی سیون ایکس کی تری میں کیے جائے تو کیا ہوگا سیون تری اور ٹو کتنا ہوگا فائی ہو گئے ٹھیک ہے یہ فائیو ہے کلیر ہو کہ تھوڑا سی ایکسٹا نولیز ہو گئی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بچوں یہاں پہ ہم نے بتا دیا ٹھیک ہے یہ کہاں ایل کو ایل سے گناہ کرنے پر ایل سکوئر ہو جائے گا اور ایل کو مائنس چار سے گناہ کرنے پر مائنس چار ہو جائے گا یہ سمجھا دیا اور میں نے بھی آپ کو بتا دیا اب دیکھئے بڑا بٹ یہ کوئشن ہے یہ ہمیں ورکشٹ دیکھیں بچوں اس کوئشن میں نہ ہلکی سی مسپینڈنگ ہو گئی ہے جان سمجھ لینا کوئشن کو ٹھیک ہے یہ ورکشٹ گئی آپ کا کوئشن ہے تو یہاں بولا گئے جب ہم پکنے گئے تو ہم نے پی کلوگرام سیپ ٹی پرتی کلوگرام کی طرح سے خرید ہے دیکھو پی جو ہے نا وہ سیب ہے ٹھیک ہے ہم نے کتنے کلوگرام آپ نے سیب خرید ہے اور ٹی کیا ہے اس کا پریز ہے یہ چیز سنویا آگئی ٹھیک ہے اب آپ نے پی کلو سیپ خرید ہے مطلبی کلو میں اسختار کلو پانچ کلو پندلہ کلو ہو سکتا ہے اور ایک کلو سیپ جو ہے نا ٹی پرائز دے رکھا ہے نگر ٹی پرتی کلوگرام روپے اس کے آگے لکھا ہے تو ٹی روپے میں اپنے خرید ہے جیسے آپ نے چار کلو سیپ خرید ہے ٹھیک ہے چار کلو سو رپے کیا تو کتنا روپے چار سو روپے ہوگی نا ہاں یا نا چار سو روپے ہوگی نا تو ایک بات سن لو جانتے کہ پی کیا ہے سیو ہے ٹھیک ہے کلومگرام یونٹ ہے اور ٹی کیا روپیز ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دکان والا چھے روپے پرتی کلومگرام کی درستے بھاب کم کر دے مطلب چھے روپے کم کر دے تی ابھی سو روپے لے رہا ہے ٹھیک ہے اور اس نے چار چھے روپے کم کر دے تو ٹی منس چھے ہو جائے گا ہاں یا نا تو یہ کہہ رہا ہے ٹی کلومگرام سے دو کلومگرام سے ادھی خرید لیتا یہاں پی لکھ دینا یہ غلط چھپ گیا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے حصے یہاں پہ بھی سارا غلط ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سمجھ لو کھا لی تو دیکھو اب آپ بتاؤ جب دکان والا جو ہے نا پیسے کم کر رہا ہے تو آپ کو جتنے پیسے آپ نے دیئے تھا اس کو چار سو روپے تو وہ آپ کو سیب زیادہ ملیں گے کم ملیں گے جلدی بتاؤ دیکھو میری سنو آپ نے پی کلومگرام سے پوچھا ٹھیک ہے اور ٹی روپے کا ایک تھا تو آپ نے پی ٹی پیسے اس کو دے دیا پی ٹی میں چار سو روپے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تم نے بلے دکان والے کو بھائیہ بھائیہ پیسے کم لگا ہو نا تو انہوں نے بلے ٹھیک ہے بیٹا چھے روپے کم کر دے تو ایک کلو پر ٹھیک ہے آپ نے اسے چار سو روپے پورے دے دیئے تو تو انہوں نے بولا کہ اب بتاؤ کتنے سیو لوگے تو انہوں نے بولا کہ اب چار سو روپے تمہیں دے دیا تو چار سو کے سارے سیو دے تو اب بتاؤ چار سو میں اس کو جو پہلے ٹی کلو سیو ملتے تھے سوری جو پی کلو سیو ملتے تھے وہ جاہدہ ملیں گے کم ملیں گے جاہدہ ملیں گے نا بھائیہ اگر اسے پرائیس کم کر دیا مطلب ٹی میں کمی کر دی تو پی بڑھے گا نہیں بڑھے گا چار سو میں کیونکہ آپ نے واپس پیسے نہیں لی ہے آپ نے کہا اب چار سو کے کر دو پہلے اس کو کتنے کلو ملتے سیو پی کلو ملتے اب اسے کتنے ملیں گے دو کلو زیادہ ملیں گے تو یہی چیز ہے کہ پہلی بار آپ نے جب پیسے کرے تو کتنے پیٹی دیے ٹھیک ہے تو دوسری بار میں آپ نے کیا کرا ٹی میں آپ کے کتنے روپے کم ہوئے چھے روپے کم ہوئے اور پی میں آپ کے کتنے کتنے کلو سے بڑھ گئے دو تو اس طریقے سے آپ کی یہ کوشن بنی تھی یہاں پہ انہوں نے سارا غلط کر دیا یہاں پہ انہوں نے پی کو جو ہے نا وہ روپیز مال لیا جب کیا پہ کوشن میں شروع ہے پی کلو گرام ہے یا تو ہم اوپر کر چینج کریں ٹھیک ہے تو ہمارا پھر نیچے والا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے سنجھے میری بات یا ہم ایسا کر لو کوشن میں آپ یہ جو پی کلو گرام سیو ٹی روپے میں لکھے نا یہاں پہ آپ ٹی لکھ لو تو آپ کو ساری غلطی ختم یہاں ٹی لکھ لو اور یہاں پہ آپ لکھ لو پی ٹھیک ہے اب سارا صحیح ہو گیا اب یہ آنسر بھی آپ کو کریکٹ ہو گیا تو یہاں پر آپ کوشن طال ہو گئے تو ٹی لکھ لینا یا پی لکھ لینا تو دیکھو اب ہم نے پی مالے تو پی چھے روپے کم ہو گئے تو ہمارے سیپ جو ہے بڑھ جائیں گی یہاں یہاں ٹی لکھ دیا تھا انہیں تو ہمارے دو بڑھ گئے سمجھ میں آ گیا تو اس طریقے سے جب اس کو سولو کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا اس نے یہاں پہ اچھے سمجھا دیا تو بچوں آپ کو کہاں گلتی ٹھیک کرنی ہے اس کوشن میں یہاں پر آپ کو ٹی کر دینا یہاں پر آپ کو پی کر دینا آپ کی ساری مصیبت ختم ٹھیک ہے کلیر ہو گیا بچوں سیکنڈ کوشن دیکھئے یہاں لکھا ہے گناب جس کی چڑھائی لمبائی سے تین سنیمٹر کم ہے ٹھیک ہے دیکھو اگر لمبائی ال ہے تو چڑھائی کتنیوں کی تین کم اور اچھائے اس کی لمبائی سے پانس سنیمٹر کم ہے تو پانس سنیمٹر کم ہے اب کہہ رہے اس کا آیتن نکالی تو آیتن کا ہمارے کا ہوتا ہے ال بی ایچ ہوتا ہے آپ تو یہوں کی ملٹیپلائی کر دیں گے یہ آپ کا انسر آ دے گا ٹھیک ہے یہ تو ورکشیٹ میں ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا جائے گا جب میں اس کو اچھے سمجھا ہوں تو اب یہ اپنے بھی کلیر کر لیں گے بھاقی ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں آپ تو پہلا کشن میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں پہلا کشن آپ کا تو دیکھئے پہلا کشن میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں یہ پہلا کشن ہے ٹھیک ہے تو اسی ورکشیٹ پر آپ دیکھئے ایرام سے تو سب سے پہلے ہمیں کشن میں بولا گیا ہے یہاں پر نائن Y پلس ون اور ہمیں دے رکھا ہے X پلس ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جو y اس میں ملٹیپلائے کر دیں گے یہاں جائے گا y x ٹھیک ہے یہ ابھی 9 کو باہر ہی رکھیے گا ٹھیک ہے بیکل لگا دیا ہم نے اور اب اس y کی جو ملٹیپلائے ہم 2 میں کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارا 2 y آپ ساتھ کے ساتھ ہی کرتے جائیے ٹھیک ہے ہم نے y کی ملٹیپلائے کر دی اب 1 کی باری ہے تو 1 کی باری ملٹیپلائے کرو کتنا ہے گا x یہاں پہ کر رہے ہیں ملٹیپلائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے 1 کی ملٹیپلائے 2 میں کریں گے تو 1 2 جو 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی آپ سب کو اس طریقے سے اب دیکھو کوئی بھی کس سے ایڈ نہیں ہو رہا اب اس 9 کی ملٹیپلائے جو ہے ان سب میں آپ کر دو ٹھیک ہے تو پڑا پڑ کرو ملٹیپلائے کیا ہے گا 9 y x plus 9 2018 y 9 x plus 18 ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہمارا آنسر ہو گیا پورا clear ہو گیا سب کو ٹھیک ہے دیکھو اگر کسی کو سمجھا ہے دوبارہ سمجھو دیکھیں سب سے پہلے ہم بچوں کیا کرتے ہیں ہم نا سب سے پہلے ہمیں ایک دو یا تین دے رکھیں ہے نا تین دے رکھیں تو پہلے ہم دو کو آپ سے ملٹیپلائے کر لیتے ہیں پہلے اس y کی ملٹیپلائی ہم نے ایک سو ٹو میں کر دی یہ آ گیا ہمارا پھر ہم نے اس one کی ملٹیپلائی ان دونوں میں کر دی ہمارا یہ آ گیا پھر ہم نے دیکھا کوئی بھی کسی بھی ایک طرح سے برادری کا نہیں ایک طرح سے سیم نہیں ہے expression میں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کر رہا بچوں ہم نے پھر بھائی لکھ دیا پھر یہ جو نائن تھا نائن تھا ہم نے اس کی ملٹیپلائی سب میں کر دی تو کہیں بچے یہ کرتے ہیں مطلب اس پہ ملٹیپلائی کریں اس پہ کرنا بھول جاتے تو آپ کو جس طریقے سے سسن سے بتا رہا ہوں ویسے کرو جب آپ کو experience ہو جائے گا نا تو آپ جو ہے اپنے آپی پورا کر لیجئے گا اب اس کے بعد آجائیے سیکنڈ کوشن آپ دیکھ لیجئے یہاں میں لکھا ہے ٹی مائنس پور ٹی پلس پور سوری سیکنڈ کوشن ہمارا یہ والا ہے تو پہلے یہ الگ کر لیتے ہیں ایکس بیکٹ میں بھائی پلس ٹو ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ سیکنڈ کروانے جا رہا ہوں ایکس بیکٹ میں لکھا ہے بھائی پلس ٹو ٹھیک ہے تو اس میں کرو ایکس بائی اور ٹو ایکس بچو یہ ہمارا آنسر آگیا ایک کو لگا دیں گے اور یہاں پر آنسر آگیا دیکھو ایڈ اور سپلیک کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے دیکھا تھا جب نے ایڈیشن اور سپلیکشن کر رہا تھا سب ایک جیسے ہونے چاہیے تب ہی ہو سکتا تھا تو یہ ہمارا آنسر آگیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارا تھرڈ جو question ہے ہمارا یہ بہلا آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس پلس ٹو ایکس پلس ٹو ٹھیک ہے تو اس کو کر لیتے ہیں فڈا فڈ ٹھیک ہے دیکھے ایکس پلس ٹو x بلس ٹو ٹھیک ہے تو دیکھئے وہ ہی آپ کو طریقہ اپنا لہا ہلاکہ دونوں سیم ہے فار ملا بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کیا کیجئے جو ہم جیسے کرتے ہیں multiple ویسے کریں گے اس کی مجرے اس میں کریں گے پھر اس کی مجرے اس میں کریں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں فڑا فڑ دیکھ لیو ملٹیپلائی ایکس کی جب ایکس میں کریں گے تو کیا ہوگا ایکس کا سکوئر ہو جائے گا پلس پھر ایکس کی جب ہم اس میں کریں گے تو کیا ہو جائے گا یہاں پر ٹو ایکس ہو جائے گا پلس پھر ٹو کی اس میں کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹو کی جب اس میں کریں گے تو فور ہو جائے گا تو ون ٹو تھری فور ہے تو ون ٹو تھری فور ہی آئیں گے یہ بھی یاد اکھنا اب دیکھو کیا کوئی سیم ہے جو آپ اس میں ایڈ ہو جائیں گے ہاں دیکھیں یہ 2x ہے یہ بھی 2x ہے ٹھیک ہے تو یہ ایڈ ہو جائیں گے کتنے ہو جائیں گے 4x ہو جائیں گے اور پلس کا 4 یہ ہمارا انسر آ جائے گا ٹھیک ہے بچے سن میں آگیا آپ سب کو بہت ایسی تھا مشکل نہیں ہے فڈا فٹ کرتے جاتے ہیں آپ ساتھ سید کرتے جانے جانا کیونکہ سکرین شورو کا چکر میں مت پڑنا ٹھیک ہے سن میں آگئی اب فڈا فٹ اگلے پہ آ جائے جلدی سے اب اس کے بعد ہمارا ہے فورت کوششن ٹھیک ہے ٹی مائنس 4 ٹی پلس 4 ٹھیک ہے جلدی سے دیکھئے ٹی مائنس 4 اور ٹی پلس ہمیں 4 دے رکھا ہے یہ ہم چوتھا کرنے جا رہے ہیں تو دیکھئے آپ کو وہی سیم کرنا ہے ٹی کی منٹبلیس میں کرو ٹی کا سکوئر ٹی کی منٹبلیس میں کرو پلس کا 4 ٹی مائنس 4 کی اس میں منٹبلیس کرو مائنس کا 4 ٹھیک ہے مائنس 4 کی پلس 4 میں کرو گا تو مائنس کا 16 ٹی ٹھیک ہے مائنس پلس مائنس ہوتا ہے ملٹیپلے میں ملٹیپلے ہو جاتی ہے پتہ نا سب کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا یہ آنسر کتنا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی کا سکوئر دیکھو یہ پلس کا 4 ٹی ہے یہ مائنس کا 4 ٹی دونوں کینسل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ 0 ہو گیا تو صرف مائنس کا 16 بچہ ہمارا آنسر آگیا سمجھ میں آگئی یہ ہمارا آنسر ہوگا بہت ایزی تھا مشکل نہیں تھا ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے نہیں کیسے منٹبلے کرنی ہے آپ کو نیکس پر آ جائیے ٹھیک ہے آپ سپیڈ سے چلیں گے فڑا بھٹ پانچوے کوشن کو دیکھ لیجئے پانچوے کوشن ہمارا یہ والا ہے ٹھیک ہے تو فڑا بھٹ پانچوے کوشن دیکھتے ہیں تو پانچوے کوشن بولا گیا ہے پی پلس ٹین اور دوسری بیکن میں پی پلس ون کوشن کرو بچوں مجھ سے پہلے کرو تاکہ میچ کر لو آنسر اور اس سے پتہ لگے آپ کو کتنا آگیا پی کا سکویر ہو جائے گا پی کس میں کریں پی ہی آئے گا پی بن جا پی ہوتا ہے ٹین کس میں کریں گے تو ٹین پی آ جائے گا یہ سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں پیار ہو ٹھیک ہے ٹین بن جا ٹین آ جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھو یہ دونوں سیم ہے ٹھیک ہے دونوں ہی کیا ہے لینئر ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے پی کرسکویر ٹین پی اور ون پی کتنوں کو الیون پی ہو گئے پلس کا ٹین آگیا ایک کو لگانا بلکل نہ بھولا آنسر آگیا اس طریقے سے یہ بھی ہو گیا ہو گیا نا تو فڑا فٹ اب آگے بڑھ جاتے ہیں جلدی سے سکوشن دیکھیں اس مایلس مسائے سری ہی ٹھیک ہے فڑا فٹ دیکھ لیتے ہیں اس معاملہ مانس سری to فڑا فٹ بتائیہ آنسر کیا آنسر کے ایس میں کریں اس سکویر آ جائے گا پھر اس کیس میں کریں گے . تری اے سو جائے گا۔ اس اور پائیو الگ الگ ہیں سمجھت رگھنا مانس ٹری کس میں کریں makes 3 سہو جائے گا اور مانس تھری کی مانس ٹ کے مانٹ میں کریں گے پلس کا نائن ہو جائے گا تو اس کا سکویر مانس کا سکس اس پلس نائن ہو جائے گا اور یہ ہمارا answer آ جائے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی آپ سب کو اس کے بعد next question پر پڑھ جاتے ہیں فڈا فٹ دیکھیں 7th question ہمارا ہے a plus 3 b plus 1 ہے ٹھیک ہے تو فڈا فٹ اس کو بھی کر لیتے ہیں 7th کو ٹھیک ہے a plus 3 b plus 1 ٹھیک ہے جی تو فڈا فٹ a کی مٹیپلہ کرو a b ہو جائے گا a کی مٹیپلہ اس میں کرو گے a آ جائے گا 3 کس میں کرو گے 3 b ہو جائے گا اور 3 کی 1 میں کرو گے 3 ہو جائے گا تو دیکھو کوئی بھی کس سے ایڈ نہیں ہو رہا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نا تو یہی آنسر آگیا سمجھ میں آگئی کیونکہ یہ اے ہے آپ اس کو تھری اے بھی مت لکھ دینا سمجھ میں آگئی ہے تو یہ اس طریقے سے آپ نہیں لکھو گے کلیر ہو گئے سیوند کوشن بھی بہت ایسی تھا ٹھیک ہے اب ایڈ کوشن پہ آ جائیے فڈا فٹ ایڈ کوشن دیکھئے ٹھیک ہے ایڈ کوشن یہ دے رکھا ہمیں پی پلس ون پی پلس فور ٹھیک ہے فڈا فٹ دیکھئے پی پلس ون پی پلس فور ٹھیک ہے پی کی مٹیپلیس میں کروں گا پی کا سکوئیر پی کی فور میں کریں گے فور پی آ جائے گا پھر ون کی کریں گے تو ون پی لکھو یا نہ لکھو مرجی ہے اس لئے ہم صرف پی لکھ لیتے ہیں اس کے بعد فور ون جا فور ہوتا ہے ون فور جا فور ہوتا ہے نا اس کے بعد پی کا سکوئیر فور پی ون پی کتنے ہو گئے فائف پی ہو گئے اور ون آگیا سوری فور آگیا یہ ہمارا آنسر آگیا سمجھ میں آگئی سب کو پیار ہو کلیر ہو گیا یہاں ایک کو لگانا بلکل مت بھولنا اس کے بعد آج کا لاسٹ کوشن ہے ہمارا نائنٹ پڑا فٹ دیکھ لیو نائنٹ کوشن کیسا ہے اس میں تین والا ہے شروعات بھی تین سے کر رہی تھی ان بھی تین سے کر رہے ہیں اس طریقے سے پڑا فٹ کرتے ہیں ایم پلس ٹو اور ایم پلس ون ہے تو بچوں میں نے آپ کو کیسے بتا تھا کیسے سولو کرنا ہے اس کو جب تین والا آجائے تو پہلے ان دونوں کو سولو کر لیں گے ٹھیک ہے تو بڑا پریکٹ لگا لو اس کی منٹپلائے کرو کہ آگیا ایم این آپ سمول بھی لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کی منٹپلائے کرو کتنا آئے گا ایم اس کے بعد بچوں ٹو کی منٹپلائے کرو کتنا آئے گا ٹو این نہ بالکل منت بھولئے گا ٹھیک ہے پیاروں اس کے بعد آگے ہم سے بولا گیا ہے کی اب اسے ان کیımı response میں اس میں ساب میں کریں گے ٹھیک ہے سامن میں آگئی تو ایم کی سی علم جائے میں کتنا آگا ایم کوجر سکیار Courtney ہو جائے گا پھر ایم کی اس میں منٹپلائے کریں گے تو ایم کwu سکیار آ جائے گا ایم کی اسو میں منٹپلائے کریں گے تو این ن fil جائے گا اور ایم کی جب اس میں مٹیپلہ کریں گے تو ٹو ایم آ جائے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا تو کوئی ہمارا آنسر آگیا ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے لائنے ڈالی ہے آپ کو ڈالیں نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ کرو گے تو کوئی دکت نہیں ہے اگر لائچ میں سوچ ہوگے اتار رہیں گے تو پھر گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے بھاگی ویڈیو کو دھیرے کر کے دیکھ لو سپیڈ تیز کر کے دیکھ لو یہ آپ کے اوپر ہے یوٹیوب میں تین روڈ ہوتی ہے آپ کو پاتا ہی ہوگا ٹھیک ہے بچھا آپ پھر ملیں گے نیکس پیوڈیو میں اپنا پورا پورا دھیان ڈھانا ٹھینکیو پور ووچنگ اور لسنگ کریفلی ٹیک کے سارے لیے سورنٹس